اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب اینڈ سب حیرت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں گائز میں آج آ چکا ہوں اپنے گھر پر اور یہاں پر برف ابھی بھی ہے اور ابھی آپ کو ویو دکھاتا ہوں پورا آل رون اوپر چھت کے اوپر کافی برف ہے ابھی پڑی ہوئی تو پچھلے تین چار دن تو کافی برف تھی در تقریباً پانچ چینچ برف تھی یہاں پڑی ہوئی تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اس کو جمع ہوئی تو ابھی میں آپ کو چھت کے اوپر لے کر جاؤں گا اور وہاں پر سوٹ بھی دیکھ ہوں گا سائیڈ جو پہاڑ ہیں پھر پنجار رہن جائے یہاں سورن قورت میں تو وہاں پر برف ابھی بھی ہے اور چھت کے اوپر تو برف ہے ابھی تو ابھی میں چھت کے اوپر جا رہا ہوں اور آپ کو برف دکھو گا اور پچھلے دنے جیسے میں گھرا رہا تھا ہا تو کافی برف تھی راستے میں بہت زیادہ برف پڑی ہوئی تھی اور یہاں سرنکوٹ میں تو ایک فٹ تک تپڑ چکی تھی تو اب یہ ختم ہو رہی ہے دیرے دیرے تو ابھی چھت کے اوپر ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں ویو دکھاتا ہوں اپنے آن رون کا کیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے گھر کے یہاں سامنے ابھی برف ہے یہاں پر برف ہے ابھی پڑی ہوئی تو یہ ہمارا رہا ایپل کا ترخت جو ابھی اس پر لگایا تھا اور یہ سنترے کا ہے انڈ برف ابھی ہے اور ابھی چھت کے اوپر جاتے تو وہاں پر دیکھتے ہیں وہاں کیسا تو یہ کچھ اس طرح سے برف ملک ختم ہو گیا یہ ایک دو دن سے دو پڑ رہی تھی کافی ساری تو چھت کے اوپر سے میں ویو دی کھتوں کافی اچھا بھی وہاں سے آرہا ہے تو ابھی چلتے ہیں چھت کے اوپر دیکھتے ہیں کیسا ہے وہاں سے ویو اور برف بھی کافی تگڑی وہاں اور پچھلے دنوں میری صحت کافی خراب تھی ملتا بخار کم سے کم ایک ہفتہ تک لکھا مجھے بخار اور اب ٹھیک ہوں لیکن ابھی یہ کھانسی شنسی ابھی بھی مجھے کھانسی نہیں جا رہی میرے سے تو اس میں اللہ کو یارانی بنا پایا اور یہ اب یہ سے چلے گی بیٹھو اس میں مستی اور ابھی یہاں سے میں آپ کو پیو دکھا دوں یہاں کتنی تگڑی برف ہے اگر چھت پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برف ابھی بھی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں ویو آپ کو دیکھا تو آج یہ کون پہ ہے برف اچھی بار یہ کھانے والی ہے برف یہ کیونکہ کافی موٹی موٹی برف ہے جیسے بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے برف یہاں ہمارے یہاں سننکوٹ میں پڑتی تھی ہم کی کرتے تھے برف لے کر اٹھا کر اس میں چینی ڈال کے اور دور ڈال کے وہ کھاتے تھے تو ابھی فیلال بچپن کے شونک ابھی پورے کریں گے تھوڑا سی برف لے کر یہاں سے کھائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ویو دکھا دیتا ہوں سیڈ کا یہ سامنے رہے پیر پنجال رینج جتنی بھی یہ آگے سامنے یہ پوری پیر پنجال رینج ہے اور یہاں پر ابھی پورے سال برف رہتی ہے اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں برفی برف ہے آگے مارے یہاں سننکوٹ میں بھی دگڑی برف پڑی ہوئی ہے تو ابھی یہ تقریبین ایک دو دن ابھی وہ رہے گی تو ابھی بھی جس کو برف چاہیے تو آ سکتا ہے یہاں سننکوٹ میں یہاں نیچے دیکھو نیچے ابھی بھی ہمارے یہاں برف ہے اور سامنے جو کر رہا ہے ہمارا اس کے اوپری برف تکڑی برف ہے ابھی بھی پڑے یہ اٹھا ہی نہیں ہے تو اپنے آپ پی چلو یہ ختم ہو جائے گی برف پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے بھی تکڑی برف ہے ابھی سبر دست تو ابھی کچھ میں انتظام کرتے ہیں برف کھانے کا کھائیں جی یہ سمجھ ہے ہمارے یہ گھر یہ سمجھے جتنے بھی پیر پنجا رہے ہیں جائے یہاں یہاں تو پورے سال برف رہتی ہے تو کافی اچھا تھنڈا موسم رہتا ہے یہاں سورنکوٹ میں گرمی کم پڑتی ہے یہاں پر مینڈر اور پنچ سے کم رہتی ہے یہاں گرمی چینی ہم لیا چکے ہیں اس وقت تو کٹوری بھی لے آئے ہیں تو اس میں ہم برف ڈالیں گے تو ابھی ٹیسٹ کریں گے کیسا ہے اور گائز یہاں ہم نے برف اپنی یہاں ٹوڑی میں ڈال دی ہو ساتھ میں چینی بھی اب اس کو مکس کر رہے ہیں تو ابھی کریں گے ٹیسٹ دیکھتے ہیں کیسا ہے اس کا سواد ہے ممال بہت بہت چینی اور میرے جتنے بھی فرنس ہیں ایک میٹھو کنا خاص کر میرے جو ڈیلی کے فرینڈے اور پنجاب کے فرینڈے اور جمہوں گئے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آج ہو یار برف ان دنوں کافی ہے سرن کورٹ میں آپ بھی انجوائی کرو ایسے یہ چینی اور برف ایسے ڈال کے بڑا ہی اچھا سواز آتا ہے اس کا مزہ آتا ہے جیتے ہی میرے دوست ہیں جو یہ دیکھیں گے تو آپ آئیں آج کل برف ایسے بھی مزے کریں آنے مزے بغیرہ ہم نے کر لیا جو برف جتنی تھی ہمارے پاس کچھ زیادہ بھی نہیں ہے تھوڑی کام نہیں ہے تو ولاگ یہاں پر ہم کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہمارا ولاگ تو پلیس اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ ملتے ہیں پھر آگے جلدی ملتے ہیں پھر آگے جلدی